جو اسٹوڈین ائر فورس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں وہ جو ہائی سیکنڈی یعنی ایچ ایس پاس کیے ہیں یعنی فیجیکس کیمیشٹری بائیلوزی اور انگلی کے ساتھ وہ میڈیکل ایسیسن کے طور پر ائر فورس میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور بیرک پور ائر فورس ایسٹیسن میں جا کر اپنا نام دج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اسٹوڈین جو بی ایس سی بائیو اور ڈیپلومہ فارمیسی بھی حاضر کیے ہیں وہ بھی ائر فورس میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں ایس اے میڈیکل ایسسٹن اب ہم بتا رہے ہیں کہ جو اسٹوڈین ہائی سیکنڈی پاس کیے ہیں ان کا ایس بار کیا ہے ان کا ایس بار ہے 26 دسمبر2002 سے 26 دسمبر2006 تک جبکہ جو بی ایس سی پاس کیے ہیں ان کا ایس بار ہے 26 دسمبر1999 سے 26 دسمبر2004 تک جبکہ ان کی لمبائی ہے پانچ فیڈ سے کچھ زیادہ یعنی ایک سو باؤن سینٹی میٹر سے کچھ زیادہ ایسے اسٹوڈین جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا ایئر فورس میں کیریر بنانا چاہتے ہیں وہ بارہ اور تیرہ تاریخ یعنی ہائی سیکنڈری کے لیے بارہ اور تیرہ تاریخ کو بیرک پور ایئر فورس اسٹیسن میں صبح چھے بے پہنچ جائے اپنا اوریجنل ڈکومنٹ لے کر جبکہ بی ایسی اور ڈپلومہ فارمیسی پاس کرنے والے اسٹوڈین سے بجاریس ہے کہ وہ اگر ایئر فورس میں اپنا کریر بنا چاہتے ہیں تو 18 اور 19 ستمبر کو بیرک پور ایئر فورس اسٹیسن میں حاجر ہوں مزید جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں آپ کو مکمل تفصیل معلوم ہوگی اس کے علاوہ کانٹیک نمبر بھی دیا جا سکتا ہے یہ جانکاری ویڈ کمانڈر ریٹائیڈ جناب سمیم اکتر نے ایک پریس کانفرنکٹ لیے دی ہے اس موقع پر گوڈ وومن فاؤنڈیشن کے رافے صدیقی بھی موجود تھے اور ان کے اس طرح سے جو اسٹوڈین اس میں حصہ لیں گے ان کو ٹریننگ بھی دیا جائے گا میں ساجد پربیج ٹائمز نیوز 18 اکیو جس میں گیپنگ کتنے ہوتے ہیں کتنے مانے تھے یہ اندازم ایک سے دیڑھ سہنٹے کے پیچھ میں تو یہ انہیں لگتا ہے کہ کافی کام وقت رہ گیا ہے ابھی 12 ستمبر کو سمیشن ہے آج نہیں تو یہ ریپورٹمنٹ ریلی ہے اور اس کی ویکنسی کا نوٹیفکیشن بھی چند پچھلے دو تین دنوں پر اندر ہی آیا ہے پہلے سے ایسپرینٹ کانڈیڈیڈ ہے جو اس کے بارے میں پڑھ رہتے ہیں وہی لوگ اس کو آپ کے بڑھ پائیں گے نہیں بلکل نہیں کیونکہ یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ چند روز پہلے ہی ویکنسی اناؤنس ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سٹینڈرٹ اپ ٹیسٹ ہے اس میں کوئی بھی آیبریج بچہ اس طرح سے ہمیں تیاری کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ کلینر کر لیں گے بیڑکو میں کی زگا ہے؟ یہ بیڑکو میں کی زگا ہے؟ پپلتہ میں ہے یا بیڑکو نہیں ہے؟ نہیں Air Force Station Barrackport Air Force Station Barrackport اچھا بچے Air Force Station ہم پہنچے اسٹیشن پہنچے کس سے ملکات کرے ٹیسٹ پہنچے سارا reception committee یہ اس در ادرس وہاں کا ایڈریس پر آئرس یہ پر آئیڈریس ہے Air Force Station Barrackport 24 پرگنا بے سوڈ گوائی بچے الارپاس ہوتے ہیں بچے الارپاس ہوتے ہیں تو ان کو ٹرینی میں کتنا بہت اچھا سوال لیے ہمارے بچوں کو جب جو سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو ٹریننگ کے دوران ہی ان کو چودہ ہزار چھے سو روپے کا سٹائیپنڈ ملے گا پر منت ٹرین 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 ٹریننگ اور آفٹر ٹریننگ جو ہے ان کو تقریباً جو سٹارٹنگ سالری ہوگی ان کی وہ تقریباً ستہائی سزار ہوتا ہے سر بسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ سب ہوجادے کے بعد بھی کیا انڈیا ریئر فورس کا جہاں بھی ان کو ریکوارمنٹ ہوگا تو فکرلی ان کو ٹریننگ کر کے وہاں پر جا کے سب کتا پڑے گا ایسا تو نہیں کہ کولکتا کے اندر ہی رہنا پڑے گا نہیں یہ ایک ٹرینسفر بل جو ہے آل اوبر انڈیا اور چار سے پانچ سال ایک جگہ کٹینیوار ہوتا ہے ہم کا چار سے پانچ سال ایک جگہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جہاں بھی ٹرانسفر ہوگا آل اوبر ایڈیا یا ابراڈ باہر جانے کا بھی موقع بن سکتا ہے کسی ایک انہار پر چھئے کو جو بھی کیانڈیٹس اس پورے ایکزام اور اس کے بعد مطالق زیادہ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا کوئی قویری ہے تو وہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرا نمبر ہے 9623 009742 ونگ کمانڈر شمی مکتر اور دوسرا ایک آرڈرنیٹ نمبر بھی ہے 9831045323 اور یہ نمبر ہے ازر سلیم صاحب کا